السلام علیکم فرنڈز میں ہوں جگنو موٹرز شانی بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جگنو موٹرز آج جو اپنے دوستوں کے لیے سزوکی بولان لے کر آئے ہیں دوہزار بیس موڈل اس میں انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹڈ کیا گیا اس کو مکمل پوشش کی گیا لیدر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور گاڑی آپ کو چیک کراؤں گا بعد میں یہ آپ دیکھیں اس کی فرنٹ سیٹ اور ڈیش بورٹ پہلے گتے سارے اس کے لیدر میں تیار کیے گئے اور وہ بھی کٹ والے جس کو ہم بولتے ہیں ساتھ میں اس کے آرم ریس ملے گا یہ آپ کو بعد میں الٹریشن کر کے لگوانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ڈیش بورٹ کو بھی کلر کیا گیا ہے دیکھنے اس میں ایک انڈرائیٹ سسٹم کو فٹ کیا گیا میوزک سسٹم جو ہے اس کو پورا کلر کیا ہے تقریبا یہ جو کلر کرتے ہیں تقریبا سات ہزار پہ یہ پینٹر لیتا ہے کلر کا اور جو یہ گتے ہیں اس ٹیم پر یہ گتے تقریبا آٹھ ہزار میں یہ گتے تیار ہوتے ہیں کٹ والے گتے اس کی یہ رہی سیٹ سیٹ بھی اس کی بولتا ہے کٹ والی اپٹ آبادی سیٹس ہیں یہ فواد سیٹ والے جو ہیں انہوں نے یہ گاڑی تیار کی اپٹ آباد والے تو یہ ان کی تیار کردہ سیٹیں ہیں چھت بھی گاڑی کا انتہائی زبردہ سرچت میں بھی یعنی کہ وہ تین اینجر کی فوم لگا کر بٹن والا سارا چھت استعمال کیا گاڑی میں اور کافی زبردست چھاتا ہے بیک سیٹے بھی اپٹ آبادی سیٹے اس میں اس ٹیم پر یہ گاڑی تقریبا چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے پہلے یہ تقریبا ستر ہزار بے میں تیار ہوئی تھی گاڑی اور آج جو اس کی ویلیو ہے تقریبا یہ گاڑی اسی ہزار بے میں یہ گاڑی تیار ہوتی ہے اس ٹیم پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھت کیسا زبردست انہوں نے چھت تیار کیا اور ہاف پلر ریکزینے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ہاف پلر سات میں انہوں نے پردے بنائے ہیں لیکن جو میں آپ کو پوشن بتا رہا ہوں اس میں یہ پردے انکلوڈ نہیں ہوں گے یہ اپٹ آبادی سیٹے ہیں اور کافی زبردست سیٹے ہیں یہ گاڑی ہے دو ازار بیس موڈل بیک سیف گاڑ گاڑی کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بیک سے یہ گاڑی دکھاتا ہوں بیک کیمرہ بھی اس نے لگایا بھائی نے وو فور ایم یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے یہ بات کا خرچ ہے ایسی گاڑی تیار کرنے میں تقریبا ایک دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی ہمیں پہلے آرٹر دیتے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ ہمارے پاس صبح آتے ہیں تقریبا آٹھ بجے تو شام کو ساتھ آٹھ بجے گاڑی آپ کی کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ جلاک اللہ السلام علیکم